جس نور کے سبقے میں اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے جس نور کو وجود بخشا اس نور کی ولادت کا دن قریب آ رہا ہے عالمِ ارواح میں تمام روحوں کے درمیان جو اللہ نے انبیاء سے مصاق لیا وَإِذَا خَلَ اللَّهُ مِصَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُلْ اِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ اس نبی کی ولادت کا دن قریب آ رہا ہے حضرت آدم کی توبہ اللہ نے جن کے صدقے میں اور جن کے نام کی برکتوں سے قبول کی اس نبی کی ولادت کا دن قریب آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دی پہاڑ پر جا کر کے جس نبی کی برکت و رفت سے ٹھہری اس نبی کی آمد کا وقت قریب ہے حسنِ یوسف میں جس حسن کی چھلک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دریائے نیل میں عزت و تقریبیت کے ساتھ دریائے نیل کو عبور کر آیا اس نورِ محمدی کی آمد کا وقت قریب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کم و بیش پانسو ایسی سال گزر جانے کے بعد بارہ ربیع نور کے سرخ اور شاداو سورج نے انسانیت کو بشارت دی گئے کشنگان دیدار آدم کی اس خاکدامیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک قدم رکھ دیئے ہیں آتش قدائے استقرر نے سرد ہو کر کے گرم جوشی سے ان کی آمد کا استقبال کیا ہے قیسروں کسرہ کے کندوروں نے کھنک کر کے ان کی آمد کے ترانے گائے ہیں لاتو منع سجدے میں گر کر کے اس کی توصیف کرنے لگے ہیں آتش قدائے استقرر سرد ہو کر کے ان کی آمد کا استقبال کر رہا ہے قیسروں کسرہ کے کندوریں ان کی آمد کے ترانے گا رہے ہیں وادی ساوا خشکی سے تری میں تبدیل ہو کر کے احلو وسلم مرحبا کے نغمے گا رہے ہیں سلام اے آمنہ کے لاللہ محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوے انسانی سلام اے آتش زنجیر باطل توڑنے والے سلام اے خات کے ٹوٹے ہوئے دل جڑنے والے سلام اے سر زل رحمانی سلام اے نور یزدانی تیرا نقش پدم ہے زندگی کی لوحے پیشانی سلام اے زل رحمانی سلام اے نور یزدانی زہِ عزت یہ افضائی زہِ تشریف ارزانی تیرے آنے سے راؤ نہ کھا گئی انسانِ ہستی میں شریکِ حالِ قسمت ہو گیا پھر فضلِ ربانی تیری صورت تیری صیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی اگرچہ فقرو فقری فاقہ ہے تیری صناعت کا مگر قدموں تلے ہے فرے کسرائی وخاقانی زمانہ منتظر ہے اپنے شیرازہ بندیز کا بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے تیرے پرتوں سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی حفیظِ بے نوا کیا ہے گڑائے پوچھے الفر عقیدتی جبی تیری مروس ہے نورانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا دھر ہو تمنہ مختصر سی ہے مگر تمہی طولانی وہ ایک راگ چراغا ہوا زمانے میں ہوا بھی ہو گئی شامل دیا جلانے میں جگ مگاتی ہے زمانے کی فضا کون آیا ہر طرف پھئے ہیں انوارِ خدا کون آیا مانگنے والے ہیں ممنونِ عطا کون آیا سارے داراؤں سکندر ہے گدا کون آیا کس کے صدقے میں تجھے راہتِ کونین ملی دلے پہ تاب ذرا یہ تو بتا کون آیا دین و ایمان بھی فرمان میری جابی نسار کس کی تازیم کو کعبہ ہے جھکا کون آیا فرش ہم رتوے افلاق ہوا جاتا ہے بز میں کونین میں اے صلی اللہ کون آیا میرے مام فرماتے ہیں ترمی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کوئی پیدا نہ ہوتا عالمِ ایجاد میں سرور زمین پہ سرورِ عالم اگر پیدا نہیں ہوتے زمین جھومی فلک جھوم آقیدت کا سلام آیا زباہ جب تھی میری احمد مرسل کا نام آیا نبی بن کر امام آئے تھے اپنی اپنی اممت کے مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا نبی بن کر امام آئے تھے اپنی اپنی اممت کے مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا انجمن سنائے مصطفیٰ کے زرے تمام اس تاریخ ساز کان probirenس میں اپنی بے لگام سماکوں کو لگامیت عطا کرنے والے ہر سامعین کو عید ملاد النبی کے حلال کی مبارک رسائین دنیا سنیت کے آفتاب و ماہتاب آج اس ممبر و مسند پر یقیہ ہو چکے ہیں علامہ سلمان نظری کی ذات ہو عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر انٹرنیشنل خطیب بائیمی اقرامی شہرت یافتہ علیم دین محافظیں زیمون سے رسالت حضرت علامہ مفتی سلمان نظری صاحب تبلہ محافظیں حافظیں احادیث کلام ربانی حضرت علامہ سید شاہ مقیم رحمان صاحب تبلہ مدرزل لہلالی و نورانی کی ذات ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ خطابت عابروے فکر و بلاغت غازی ملت حضرت علامہ غلام رسول بلیابی صاحب تبلہ اور حضرت تاہیر رضا رامپوری جیسی آباز کھنکی ہوئی مہکی ہوئی دلشیری آباز سجن اجراس خان پہے امادیہ کی نمائن تکی کرنے والی ذاتِ گرامی درویس جبت قلل نارانہ مجازر رواحن سے مزیل آئیے محفتوں کے ساتھ آغاز سفر یہاں سے کیا جائے یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ مجھے ہوئے ہیں دل لگائیں دماغ لگائیں اقیدہ لگائیں اقیدتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھو کر کے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ اتنا تو تجربہ ہے تقریباً آج سے نو سال کے بعد نو سال کے بعد تقریباً پھر بئیس جگہ پر ہوں انجمن سنائے مصطفیٰ کی اسی کانفرنس میں تقریباً نو سال پہلے آیا تھا آپ پہدے شباب کا عالمداد آگا سکتے ہیں محفتوں کا یہ کارباں ہیں اُبھگتا ہے تو اُبھگتا چلا رائے گا سرکار کی ولادت کا دن قریب آ رہا ہے عید ملاد نبی کے چاند میں دعوت محبت دی ہے دعوت عشق دی ہے دعوت خرور دی ہے دعوت رسالت دی ہے کہ آج امنوں کے باتنے والوں کے لیے خیرات اٹھائی رائے گی ہاتھوں کو اٹھائیں اور جو شر والا ہانا طور پر سرکار کی آمد کا استعمال کریں بلو ہاتھوں کو اٹھا کر نارے تکبیری ہالدرہ محبت سے سینے میں جتنی طاقت ہے عشق جتنا پروان چل سکتا ہے محبت جتنی انگیائی سے آگے بر سکتا ہے دل لگائے عقیدت اور احترام کے ساتھ نارے تکبیری نارے سالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد آکا ٹی آمد داتا ٹی آمد ذرا جھوم کے بولیو لب جھوم کے بولیو یاسی ٹی آمد تاہا ٹی آمد نارے ہائے نبی جشنین ویلاد النبی مسلکِ اعلیٰ حضرت ناتِ پاک کا یہ چار سے عرص کے بعد دعوتِ محبت جماعتِ حلِ سنت کی اس مہترین نادر و نایاب آواز کو جس کے لہجوں میں اللہ نے عشق و وفا کی چاشنی دی ہے ترد دیا ہے محبت اور خلول کا باق بندیا ہے حضرتِ الہا تاہیر نظار آمد پوری آتے ہیں یہ چار مصرات سنے کے ایک آئیزت کا نہیں مرحلہ ہزار کا ہے ایک آئیزت کا نہیں مرحلہ ہزار کا ہے یہ ایک گلگا نہیں تذکرہ بہار کا ہے تائیمہی شیر کے اہلِ اہلِ ممبرِ نور پر جو علماء کرام پشیر پکتے ہیں ان کی پوشت پناہی اور کفی نمبر ایک شیر پر تائیم بلادن نبی کے موقع پر نات کا شیر آپ نے بہت سنا ہوگا ایک چھوٹے سے حضور کے غلام سے کم تر اور کم فہم شعور و اندران کے مالک نات کا ایک شیر پر پڑھا رہا ہے کہ کئی سسکا نہیں مرحلہ ہزار کا ہے یہ ایک گلگا نہیں تذکرہ بہار کا ہے اے پتھروں تمہیں جنت سلام کرتی ہے شکم و ملتِ بیضا کے غم گسار کا ہے اے پتھروں تمہیں جنت سلام کرتی ہے اے پتھروں تمہیں جنت سلام کرتی ہے شکم و ملتِ بیضا کے غم گسار کا ہے سفیت و سجگئی نبیوں کی بیتِ اقصد ہیں اب انتظار مدینے کے تاجدار کا ہے سفیت و سجگئی نبیوں کی بیتِ اقصد ہیں اب انتظار مدینے کے تاجدار کا ہے ایک عیزت کا نہیں مرحلہ ہزار کا ہے یہ ایک گلگا نہیں تذکرہ بہار کا ہے اے پتھروں تمہیں جنت سلام کرتی ہے شکم و ملتِ بیضا کے غم گسار کا ہے تو آپ محبتوں کے ساتھ شرط سنے کہ الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے جس کو مدینہ شریف جانا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے ہیں رسول اللہ مولا کریم جو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان سب کو حضور کی ولادت کی آمد کے سبقے میں مدینہ کی زیارت کروا دے انہیں غمبتِ خضرہ کا تیدار نصیب کر دے خانہِ کعبہ کی زیارت نصیب فرما اگر جو لوگ نہیں بول رہے ہیں ان سب کو امریکہ بھیل دے وہ لوگ یہ ہے کر رہے ہیں کیا بات ہے محبتوں کے ساتھ اٹھائیں اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے الہی ہم پہ احسان کر دیا جائے ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے دکھا کہ ہم کو چھلک سرورے دو آلم کی ہماری آنکھوں کو حیران کر دیا جائے دیکھا کہ ہم کو چھلک سرورے دو آلم کی ہماری آنکھوں کو حیران کر دیا جائے عشق کی راتیں جب محبتوں کی کروٹوں میں تبدیل ہوتی ہے فکر کب سیاہ پاشیوں کی سرحدوں سے گزردی ہے جب عشق حرد بلوغیت تک پہنچتا ہے کب کہیں جا کر کے ایسی راتیں میسر آتی ہے جب آمد رسول کا مقدس اور مبارک دن قریب آ رہا ہو سرکار کی ولادت کا وقت ہو اور محبتوں کے ساتھ جشنید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم بیٹھے ہوں اللہ فرماتا ہے حدیث فرسی ہے لولا کلمہ خلقت الافراق میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا لولا کلمہ خلقت الاردین میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں سمین کا دسترخان نہ بیچھاتا لولا کلمہ خلقت دنیا میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں دنیا کے ان نظاروں کو نہ بناتا اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت از ہر تلگو بیاتا میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں دنیا کو یہ بھی نہ بتاتا کہ میں تمہارا خالق ہوں میں تمہارا مالک ہوں کہ کویا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب یہ دیڑیا کی روانی تمہارے لیے موجوں کی دوریانی تمہارے لیے سمندر کی سائلانی تمہارے لیے پلبل کی چہد حق تمہارے لیے پھولوں کی مہد حق تمہارے لیے خونٹوں کی چڑک تک تمہارے لیے بکار رٹھے پہار کی بہار یوپی کے وقار نکھار کل کتا کیان سنیت کی جان چلتے پھرتے کنزلیمان شہزادہِ نصیرہ خان یا رسول اللہ کوئی پیدا نہ ہوتا وہ جو نہ ہی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پیکرے دن لبا بن کے آیا روحِ عرض و سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا پیکرے دن لبا بن کے آیا روحِ عرض و سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے کی ہے سلامی بے مثال اس کا اسمِ گرامی مصطفیٰ مجتبا بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا ساتھ نارے تکبیر مصطفی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت مذہبِ اسلام پیغمبرِ اسلام سرکار کیامت جشنین ملاد ربیر